موسیقی دو بڑی غیر ملکی کمرشل کرزوں کی ادائیگی ملکی ذر مبادلہ کے زخائر مزید کام 4.5 ارب ڈالر کی سطح پر آگئے موجود رقم صرف 25 روز کی درامدات کے لئے کافی ہوگی آئی ایم ایف پروگرام کی تکمیل کا آزم وزیراعظم کا منیجنگ ڈائریکٹر آئی ایم ایف سے ٹیلی فونک رابطہ ملک کی معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال شہباز شریف نے سلاب کی تباہکاریوں کے بعد کی صورتحال سے بھی آگاہ کیا ذر مبادلہ کے زخائر میں مزید کمی صورتحال خطرناک حد تک پہنچ گئی ملک دیوالیہ پن کے دہانے پر کھڑا ہے پاکستان کو چلانے والوں کا کوئی حال نہیں آسد عمر کا ٹوئٹ تمام حکومتی پولیسیز ناکام ریکارڈ مہنگائی اور بیروزگاری کے باعث عوام پریشان چالیس سے پچاس لاکھ افراد بیروزگاری کے خطرے سے دوچار ہیں شوکت ترین کی معاشی حکمت عملی پر تنقید اس سالگڈار کے پیش کردہ آداد و شمار مسترد کر دیئے مہنگائی کی شرح ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر معاشی تباہی کے بعد عوامی رد عمل نہ نہ حیران کن ہے خطرہ ہے کہ احتجاج شروع ہوا تو انتشار کون روکے گا فوات چودری کا سوال اتحادی حکومت نے چند باہ میں معیشت کا جنازہ نکال دیا یہ نامنے حد سیاست کو بچانے کے لیے ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں تمام جماعتیں الٹی بھی لٹک جائیں تو بھی عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتی وزیر اعلیٰ پنجاد چہدری پر بیجلا ہی کی پی ڈی ایم پر نکتہ چینی نچکاری کے حوالے سے تمام خبریں محض افواں ہیں کوئی ائرپورٹ بھی فروخت نہیں کر رہے مخالفین جھوٹے پروپیگنڈے میں مصروف تنقید سے صرف کریں لیکن مایوسی نہ پھیلائیں خواجہ ساد رفیق کی پریس کانفرنس ایک مکتبہ فکر نے سیاست کو گندا کیا جلسوں میں کھڑے ہو کر لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا درست نہیں دوسروں کو چور ڈاکو کہنے سے پہلے اپنا دامن بھی صاف ہونا چاہیے آزم نظیر تارڑ کا لاہور میں اظہار خیال وزیر اعلیٰ پنجاب کے اعتماد کے ووٹ کا معاملہ تحریک انصاف کے مشاورت عمران خان کے زیر صدارت اجلاس صبحی اساملی کے پیر کے روز ہونے والے اجلاس کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال اساملیاں ہر صورت تحلیل ہوں گی عبام کو مرضی کی قیادت کے انتخاب کا حق دیا جائے الیکشن کروانے کے لیے دل بڑا کرنا پڑے گا عمران خان کو وزیراعظم بننے سے کوئی نہیں روک سکتا فروخ حبیب کی میڈیا ٹاک اساملیاں ٹوٹیں گی یا ایوان چھوڑیں گے حتمی فیصلہ عمران خان کا ہی ہوگا ملک میں الیکشن ہر قیمت پر ہوں گے نو ماہ میں امپورٹیڈ حکومت بنقاب غریب ایڈیاں رگر رہا ہے ستتر وزراء موج مسیح میں مصروف یہ اپنے ڈالر لانے کے بجائے ڈار کو لے آئے شیخ رشید کا ٹوئٹ وزیر خزانہ اسحاق دار کے احساسوں کی ضبطگی ختم بینک اکاؤنٹ بھی بحال احتساب عدالت کا تحریری حکم نامہ جاری دوہزار سترہ میں جاری ہونے والے احکامات کل ادم کرا مانی لانڈرنگ کیس میں وزیراعظم کے صاحب زادے سلیمان شہباز کے اوبوری زمانت میں 21 جنوری تک توسی عدالت کا ایف آئے حکام کو آئندہ سمات پر تفتیش مکمل کر کے رپورٹ جمع کرانے کا حکم اس میں آتی تبدیلیوں کے اثرات نئی حکمت عملی بنانے کی تیاریاں جنیوہ میں پاکستان کانفرنس نو جنوری کو شیڈول سیکرٹری جنرل یو این اور وزیراعظم شہباز شریف میز بانی کریں گے سلاب زدگان کی بحالی اور آئندہ کی حکمت عملی فریم ورک کا حصہ مہنگائی کی دہائی آٹے کی قیمت آسمان پر پہنچ کری لاہور میں چکی کا آٹا مزید 10 روپے مہنگا 170 روپے کلو فروخت سرکاری آٹے کے 10 کلو گرام ٹھیلے کی خریداری کے لیے شنافتی کارڈ کوپی لازمی قرار اور موسم تھنڈا تھار ویکنڈ پر بادل برسنے کو تیار ملک کے مختلف لاکھوں میں آج رات سے بارشیں متوقع پہاڑوں پر برفباری کا سلسلہ جاری پارا مزید گر گیا موسیقی